بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوہ ہوں آج 23 سپٹمبر ہے سوموار کا دن ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دو بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں ایک سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اچانک ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہو گئے ان کی تبدیلی کو لے کر بہت سارے جو ٹاؤٹ ہیں جو بھومپو ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں چلا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکل تبدیلی نہیں ہوگی جنرل فیصل نصیر بھی اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں جنرل ندی منجم بھی اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے حالانکہ ناظرین اکرام اقتدار کی رہداریوں کے اندر یہ سرگوشیاں جاری تھیں کہ پچھلے ایک دو ہفتے سے جاری تھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کی تبدیلی کے اثرات بھی مرتب ہوں گے لیکن بھومپو جیسے جنہیں اب انہیں میرے خیال سے رجوع کرنا چاہیے اپنے سورسز کی طرف اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پروپر خبریں فیڈ کی جاتی ہیں ہم پروپوگیشن کے اندر پورا کام کرتے ہیں یہ تحقیق تو کرتے نہیں ہے ایک واتس ایپ کے اوپر جو ہے وہ پوری خبر چلا دیتے ہیں تحقیق کا تو ان سے دور دوتا کوئی لینا دینا نہیں ہے خیر ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہو چکے ہیں اب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں نہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمد عاصم ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کی کیا جو ہے وہ بڑی بڑی خدمات ہیں نمو اون نمبر ٹو جنرل فیض حمید سے ان کا کیا تعلق ہے اور ان دنوں تو بہت گہرا تعلق ہے ایک بہت گہرا تعلق اس وقت یہ خبر جو ہے وہ صحافی حماد حسن صاحب نے جو ہے وہ بریک کی ہے کہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے یہ کیا تعلق ہے ان کے پ عاصم منیر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے یہ کتنے قریب ہیں یا دور ہیں یا کیا تعلق ہیں ان سے یہ اس وقت چہمگویاں جاری ہیں اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ سیاسی اثرات کے اوپر ان کی جو تائناتی ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی یہ پہلی خبر ہے اور دوسری خبر سپریم کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لیے آج مایوسی ہوگی ان نراش شاہ ہوگی جو یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے پر یہ بھی بھومپو کہہ رہے تھے کہ فیصلے پر عمل درامان نہیں ہوگا تو آج دو خبریں ہیں دونوں بھومپو کو رجوع کرنا چاہیے فیصلے پر عمل درامان نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آج سپریم کورٹ کے جو آٹھ ججز ہیں ان کے تفصیلی فیصلے نے تن کے رکھ دیا ہے ان تمام بھومپو کو تو اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے کیونکہ یہ جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی تبدیلی کی تمام خبریں غلط اور من گھڑت ہیں ڈی جی سی ڈی جی سی آئی ایس آئی جنرل فیصلے کے مطالق پھلائی جانے والی تمام خبریں بھی بے بنیاد ہیں دونوں افسران اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں اور آج اچانک ناظرین کرام پتا چلا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمد آسم جو ہے وہ تائنات ہو چکے ہیں اب جنا میں ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کا ویسے ندیم انجم صاحب ر ریٹائرڈ ہو جانا تھا اب میں ذرا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تھوڑا آپ کو بیکراؤنڈ بتا دوں اور پھر میں آپ کو فیض امیر سے تعلق اور جنرل آسم صاحب کے ساتھ یعنی آرمی چیف کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں تو لیفرین جنرل محمد آسم ملک جو ہیں وہ تیس ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں سبھالیں گے اس وقت وہ جی ایچ کیو راول پنڈی میں ایڈ جنرل کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے اپن کورس میں بہترین کار کر دی گئے کرتے ہوئے زازی شمشیر بھی حاصل کی تھی سوڑ آف آنر جسے کہتے ہیں جب آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو کورس کا جو سب سے بہترین کیڈٹ ہوتا ہے اس کو سوڑ آف آنر دی جاتی ہے تو انہیں اپنے وقت میں سوڑ آف آنر دی گئی تھی یہ میرے جو اطلاعات ہیں وہ او ٹی ایس ہیں یہ پی ایم پی ایم ایسے نہیں جیسے جنرل آسم ملیر او ٹی ایس ہیں اس طرح سے یہ بھی جو ہے وہ او ٹی ایس ہیں لیف جنرل محمد آسم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈیویین اور وزرستان میں انفینٹری برگیڈ بھی کمانڈ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا بھی تائنات رنے کے ساتھ ساتھ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹس میں فرائز انجام دے چکے ہیں یعنی کہ ایم او کے اندر بھی یعنی ملٹری آپریشنز کے اندر بھی یہ اپنے فرائز سر انجام دے چکے ہیں اچھا جناب اب آ جاتے ہیں کہ ان کی خاصیت کیا ہے بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ نئے ڈی جی آئی آس آئی آنے کے بعد جو سیاسی موسم ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا سب سے بڑا سوال تو یہ بیسے تو یہ میرے خیال سے irrelevant question ہونا چاہیے عام طور کے اوپر یعنی کہ انڈیا کے اندر یا مختلف ہمارے جو competitors ملک ہیں ان کے اندر اگر وہاں جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف تبدیل ہوتا ہے تو وہ کو بہت بڑی خبر نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے اخبار کے دوسرے صفحے کے اندر کو دو کالمی خبر لگ جاتی ہے کہ فنان تبدیلی ہو گئی ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ اس طرف دیکھا جاتا ہے تو لہٰذا کہ یہ بہت بڑی خ خبر ہے تو جب اس طرح کی خبر آتی ہے تو پھر ان کے مختلف چیزیں بھی دیکھ جاتی ہیں کیونکہ اس تائناتی کا تعلق obviously بہت گہرا ہوتا ہے تو جناب فیض حمید سے تعلق یہ میں نے آپ کو بتایا جس صحافی حماد حسن ہے حماد حسن صاحب بڑا قریبی سمجھے جاتے ہیں establishment کی یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے خبر دی تھی جو فائر وال آ رہی تھی اور یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے فائر وال کے بند ہونے کی بھی خبر دی تھی تو credible بند ہے بے شخص establishment ان کا جو point of view ہے وہ establishment کے قریب ہے لیکن یہ credible بندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی بطورے ایڈجوڈنٹ جنرل جی ایچ کیو میں فیض حمید کے کوٹ مارشل کے نگران تھے یہ ہے تعلق وہ بتا رہے ہیں کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بطورے ایڈجوڈنٹ جنرل جی ایچ کیو فیض حمید کے کوٹ مارشل کے نگران تھے یعنی کہ جنرل فیض حمید کا جو کوٹ مارشل ہو رہا ہے وہ ان کی نگرانی کے اندر یعنی کہ بطورے ایڈجوڈ نمبر کو انہوں نے جو ہے نا وہ عدہ سمالنا ہے تو ابھی بھی جو جنرل فیض عمید کا کورٹ مارشل ہے اس کے نگران یہی ہیں بطور ایڈجنینٹ جنرل یہ حماد حسن صاحب کی خبر ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی کی تبدیلی نہیں ہوگی ڈی جی آئی سائی تبدیل ہو رہے ہیں لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پالیسی یہی رہے گی جو بھی سے ہے جس طرح سے بھی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی سوچ رہی ہے اور جو ماضی کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے ان کا معاملات رہے ہیں یعنی جو معاملات سے مراد ہے سوچ رہی ہے جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں یا جن کو برا سمجھتے ہیں وہ کچھ اسی طرح سے رہے گا میں زیادہ کھل کے آپ کو نہیں بتا رہا میں آپ کو جو بتایا جا رہا ہے جو ذراعہ بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پالیسی ادارے کی جو سوچ ہے جو ادارے نے سوچا ہوا ہے ادارے کی جو ادارے کے ایک پراپر سوچ ہے اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئے گی اور ادارے کی سوچ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہے اور خاص طور پر وہ نو مئی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا باقی ساری چیزوں کے بارے میں تو جو نو مئی اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ پالیسی ابھی وہی چلے گی اس کے اندر تبدیلی آنے کا دور دور تک کوئی مکار نہیں ہے اور جو جنرل محمد عاصم ہے جو ایڈیٹنٹ جنرل میں بتا رہا ہوں کے تائنات ہیں ابھی بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہمارے چیف آف آمی سٹاف ہیں ان کے پسندیدہ آفسر ہیں بلو آئیڈ آفسر ہیں بڑے لائک آفسر ہیں اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کے قریبی ہیں قریبی سے مراد یہ ہے کہ جن کے جنرل عاصم منیر معترف ہیں جن کے کام سے خوش ہیں یہ ایسے افسران میں سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی سے تعلقات کیسے ہوں گے وہ میرے خیال سے اس جملے سے میں نے واضح کر دیا ہے کہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی پالیسی وہی رہو گی تو پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال سے کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کو بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنرل جو ندی منجم چلے گئے ہیں تو آپ کو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی میرا نہیں خیال کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کہنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے اطابق مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے کا دور دور تک کوئی امکان ہے اب آ جاتے ہیں نالنکرام فیصلے کی طرح سپریم کورٹ کے اندر جو ایک فیصلہ ہوا ہے وہ یعنی وہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس نے آج بخیے ادھیڑ دیئے ہیں ان تمام لوگوں کے جو کہہ رہے تھے کہ فیصلے پر عمل درامند نہیں ہوگا اور فلان یوگرڈ امکان نہیں ہوگا میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ نیا فیشن بن چکا ہے this is new normal کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کر بتایا جاتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو کچھ دل کر لے اس کے اوپر عمل درامند نہیں ہوگا مثال دیتا ہوں مونی فاروق صاحب نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ان نے کہا جی وہ جو بھی ہے مجھے نہیں لگتا فیصلے پر عمل درامند ہوگا اچھا پھر جناب یہ بھی کہا گیا کہ اگر چیف جسٹس سید منصور علی شاہ بن گئے اور انہوں نے الیکشن کے بارے میں بھی کچھ فیصلہ دے دیا تو اس کے اوپر بھی عمل درامند نہیں ہوگا یعنی کہ کیا مدب اور یہ بھی کہتے ہیں ہاں آئینی طور پر ماننا حکم ضروری ہے لیکن جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن فلان 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 کہتا ہے یعنی کہ اگر یہ تو سیدھا سیدھا بیٹھ کر کہا جا رہا ہے جو نہیں مانتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر مطلب اگر اداروں نے حکم نہیں ماننا جیسے الیکشن کمیشن جیسا ادارہ حکم نہیں مان رہا ہے یا جیسے سیاستدانوں نے حکم نہیں ماننا جو کہ چہتے سیاستدان اگر انہوں نے حکم نہیں ماننا پھر عوام عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے اور ابھی بہت ساری جگہ پہ میں پوسٹن دیکھ رہا ہوں تو پھر کیا عوام بھی یہ کہے کہ جائیں ہم بھی عدالتوں کے حکم نہیں مانتے ہیں کہ پھر کیا یہ فیصلے صرف کمزوروں کے لیے ہیں طاقتوروں کے لیے کوئی فیصلے نہیں ہیں گو کہ اس سے ہمارا جو ایک پورا ایک سوشل فیبریک ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا نظام انصاف کی تباہی و بربادی ہو جائے گی اس طرح کی باتیں کرنے سے لیکن وہ کی جا رہی ہیں اور دھڑلے سے کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے ٹی وی بیٹھ کے بھائی نہیں اس کے اوپر عمل درامت نہیں بندی کھیلنے ہیں وہ جسٹس رمین الدین خان کو اپنے معاملات سے یوٹرن لے کے انہوں نے کمیٹی میں بٹھا لیا ہے انہوں نے نو سوال بھی پوچھ لیا ہے یار یہ جو بزاہ جاری ہوئی ہے نا اس کے اوپر بتائیں کب کیس کی سماعت ہوئی کس نے لگائی پریکٹیس پروسیجر میں کیوں نہیں آیا تفصیلی فیصلہ کب جاری ہوا اور اپلوڈ کیسے ہوا لائیں نا اس کے اوپر ساری چیزیں دے تو وہ تو یہ کھیلنے ہیں یعنی کہ ذرا ذرا سی چھوڑی چھوڑی سی بات پر extension کے لیے جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آخری حد تک چلے گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے extension ملے اور میں اس ملک کی جو بچی کچی بربادی ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکم ویسے بھی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی پچھلی ایک سال میں اور اگر تین سال کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے تو پھر خدا کی پناہ پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ مستقل طور پر انہا لیلہ پڑھ لینا چاہیے نظام انصاف کے اوپر بہرحال آج جو آٹھ ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی اپنے تین مدبوں میں بتا رہا ہوں نا اس نے حلاقے رکھ دیا ہاری سارے ساری چیزیں میں باتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا تفصیلی فیصلے میں کیا کہا انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور یہ فیصلہ ستر صفات پر مشتمل ہے الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے یہ میں فیصلہ پڑھنا ہوں انتخابی تنازیہ بنادی طور پر دیگر سیول تنازیات سے مختلف ہوتا ہے یہ بہت سمجھنے کی کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر ممنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نے دیا گیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پارٹی کے امیدوار تھے پارٹی پی ٹی آئی کے مطابق ووٹر نے انہی پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے نے ووٹ دیا الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہیں مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ اب سنیے تفصیلی فیصلے میں آٹھ ججز نے دو ججز کے اختلافی نوٹ پر بھی تحفظات کا اظہار کیا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئیم اختر افغان نے بارہ جولائے کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا جس انداز میں دو ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف اظہار کیا وہ مناسب نہیں ہے آٹھ ججز آج وہ بول پڑے ہیں پھر ان نے کہا کہ اس طرح ساتھی ججز بارے رائے دینا سپریم کورٹ کی ساخ متاثر کرنے کے مترادف ہے قانونی معاملات پر ہر جج اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے جس انداز میں دو ججز نے اکثریتی فیصلے کو غلط کہا یہ نظام انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے پھر سپریم کورٹ نے یہ جو سوال کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کو کیوں ریلیف دیا پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی تو جماعت بھی نہیں تھی یہ وہ دس اندار اس کے اوپر سپریم کورٹ لکھتی ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت میں بھی کہا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حق دار ہے آئین و قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روک سکتا ہے عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے عوام کا ووٹ جمہوری گورنس کے لیے اہم ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوانوں کو نوٹیفائی کرے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا انہیں یہ بھی کہا کہ بھارے دل سے بتا رہے ہیں کہ دو ساتھی قریبی ججز امین الدین اور جسٹس نیم افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اسی میں سے انتالیس امین ایس کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ باقی اکتالیس امین ایس کے پندرہ روز کے اندر دستخط شدہ بیان لیں الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوانوں کو نوٹیفائی کرے پھر جناب یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن دوہزار چوبیس کے انتخابات شفاف کرانے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن کی قبر کھو دیا ہے آج سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں ایک بہت اہم شک کو قلدم قرار دیا کیا ہے وہ بھی سننی جائے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کر دیا الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کس لڑتا رہا الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمائع غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کے بلے کے انتخابی نشان چھیننے کی کاروائی پر تحفظات کا اظہار عدالت نے مخصوص نشستیں لوٹ کرنے کے لیے بنائے گئے انتخابی رولز کی شک چرانوے بھی کلعدم قرار دے دی انہیں شک چرانوے بھی کلعدم قرار دے دی ہے اچھا جناب اب پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب کمر دل شاہد صاحب جو سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے انہیں کہا جی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جب تک انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت فیصلے پر عمل درامت نہیں کریں گے آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ جائے گا اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے حالانکہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے رول نائنٹی فور کی وضاعت میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں جماعتے سے تطور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو رول نائنٹی فور کی وضاعت آئین کی آرٹیکل فیفٹی ون سکس اور الیکشن ایکٹ کی شک ون زیرو سکس سے متصادم ہے تو یہ بڑا جو ہے وہ نالنے کرام آج اہم ترین فیصلہ آیا ہے بلکہ یہ بھی لکھا گیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ایک حد تک مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرنے پر چیف جسٹس اور باقی تین ججز بھی متفق تھے بدقسمتی سے باقی نقاط پر متعدد باہمی باتچیت کے باورود اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا ہم اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ مکمل انصاف میں کیا حتمی ریلیف ہو یعنی کہ یہ متفق تھے کہ مکمل انصاف ہو لیکن یہ نہیں تھے کہ مکمل ریلیف کیا دینا ہے اس بات کے اوپر ہمارا کنسنسز نہیں ڈیویلپ ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ذرا سن لیجئے عدالت اور الیکشن کمیشن کو مدد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا ہے واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی آئین میں دیا گیا حقوق کو کم کرنے یا قدگن لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے لیا جا سکتا ہے جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخل جیقینی بنانی چاہیے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخاب نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں انتخاب نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان نے کہا یہ جو آج انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو وہی تونگے رکھ دیا ہے جس میں انہوں نے انتخاب نشان چھینا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے مترادف ہے اور یہ فیصلہ قاضی صاحب کو کچھ دن اب چین کی نید نہیں سونے دے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات